اسلام علیکم و ناظرین آج ہم بات چید کریں گے سی پیک منصوبے کے حوالے سے جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اس کے بارے میں بہت منفی پرافیکنڈا کیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ریالائنمنٹ کی گئی ہے یا کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تاخیر کی جاری ہے یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی بجائے دیگر ممالک انان اور بنگلہ دیش اور انڈیا افغانستان یا دیگر ممالک کے اندر وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور پاکستان میں سی پیک منصوبوں کو کھٹائی میں ڈال دیا گیا یا یہاں پر سی پیک منصوبوں کو رول بیک کر دیا گیا اور مختلف اس کی اوپر تھیوریز پیش کی جاتی ہیں لیکن آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر یہ جائزہ لیں گے کہ سی پیک منصوبہ جب شروع کیا گیا تھا اندر کیا تبدیلیاں ہوئی یا جو سرمایہ کاری کی مالیت تھی وہ زیادہ ہوئی یا کم ہوئی اور اب تک اس منصوبے کی اوپر کتنی پیش رفت ہوئی ہے اور پرائیم منسٹر عمران خان بھی گوادر کا دورہ کر چکے ہیں اور وہاں پر انہوں نے گوادر فری زون جو فیز ون تھا اس کا افتتاہ بھی کر دیا اس کے علاوہ وہاں پر جو ایکسپو سینٹر ہے اور اگریکلچر انڈسٹریل جو وہاں پر پارک ہے اس کا بھی افتتاہ کیا گیا اور فیز ٹو جو گوادر فری زون کا ہے وہ بھی اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے تو اس حوالے سے ہم جائزہ لیں گے کیا سی پیک کے بارے میں جتنا بھی باتیں کی جاتی ہیں سیاسی جماعت پاکستان کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت سی منفی باتیں کرتی ہیں کیا ان کے اندر کوئی وزن ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہے سچائی ہے یا محض وہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور دوسرا انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر خاص طور کے اوپر انڈین لابی اور دیگر جو پاکستان مخالف لابیز ہیں وہ جو اس کے اوپر کام کرتی ہیں یا پراپیگنڈا کرتی ہیں اس کے اندر کتنا وزن ہے تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے یہ سی پیک کا جو منصوبہ تو مشرف دور کے اندر دونوں مالک کے اندر کافی اس کے جو بیسک کنسپس سے ان کے اوپر بات کی گئی لیکن بعد میں جب پیوز پارٹی کا دورے کرومت آیا اور زرداری صاحب نے چائنا کے دورے کیے تو اس کے اندر بھی اس کے اندر کافی پیش رفت ہوئی اور پھر دوہ در چونہ پندرہ میں اس کو حتمی شکل دی گئی اس منصوبے کو اور پھر پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک ابتدائی جو اگریمنٹ تیپ آیا تھا اس کے تحت پاکستان میں ان سی پیک منصوبے کے تحت چھالیس ارب ڈالر کی جو ہے وہ مجموعی طور کی اوپر سرمایہ کاری ہونی تھی تہم بعد میں اس معاہدے کی اوپر نظر ثانی کی گئی اور چھالیس ارب ڈالر کو بڑھا کر ساٹھ ارب ڈالر جو انویسمنٹ ہے ٹوٹل وہاں اس کا وولیم کیا گیا تھا اور اس کے تحت ابھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں جی اس کو رول بیک کر دیا گیا اس کو سلو کر دیا گیا یا اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تیرہ منصوبے جو سی پیک کے تحت ایسے تھے جو مکمل ہو چکے ہیں اور ان پر ستنہ ارب ڈالر کی لاغت آئی ہے اور اکیس منصوبے جو زیر تکمیل ہیں ان کی مجموعی مالیت بارہ ارب ڈالر ہے اور اٹھائیس ارب ڈالر کے دیگر جو منصوبے ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں مختلف فیز کے اندر ہیں اور اس کے اندر زیادہ تر جو ہے اگری کلچر سیکٹر کے یا انڈسٹریل زون جو قائم ہونے ہیں یا انڈسٹریل پارک جو قائم ہونے ہیں تو ان کے اوپر یہ کام ہوگا اور پھر جو انویسمنٹ ہونی ہے مختلف سیکٹر کے اندر پاکستان اور چین کی جوائنٹ وینچرز ہوں گے جو کمپیٹیٹیو کمپنیز ہوں گی وہ آپس میں شراکت داری کریں گے ان کمپنیز کی ایڈنٹیفکیشن کر لی گئی ہے اور اب اس کو جو نیکس میٹنگ ہوگی چائنا پاکستان سی پیک جو جوائنٹ کمیشن ہے اس میں ان چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی تو اس کے بعد پھر دونوں مالک کی جو مختلف کمپنی ہیں ان کے درمیان معایدے تیپ آئیں گے اور پھر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ تو ایک اورا جائزہ تھا سی پیک منصوبے کا دوسری بات خاص طور کی اوپر جو بلوچستان کے حوالے سے ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ پرائم منسٹر نے بھی گوادر کا ویزٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے ایک اہم میٹنگ بھی چیئر کی اس کے اندر مختلف عدد و شمار پیش کیے گئے پھر جو ساؤت بلوچستان کی جو ڈیویلپنٹ پیکیج کے حوالے سے بیسیکلی ایک گوادر اور یہ سارا کوسٹل ایریا ہے اس کا یہ ایک پیکیج گورنمنٹ نے انانونس کیا تھا جس کی جو مجموعی مالیت کوئی ساڑھے چھے سو ارب اگزیکلی چھے سو چمون ارب روپے بتایا جاتے ہیں کہ اتنی مالیت کے منصوبے ہیں جس کے اندر ٹرانسپورٹ اور اگریکلچر ہے پانی کا صاف پینے کا جو پانی کی فرامی کی سکی میں ہے اس کے بعد تعلیم کا سیکٹر ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کے اندر شامل ہے پھر زراعت اور لائف سٹاک جو بلوچستان میں بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اس میں شامل ہے اور سنت اور تجارت کے منصوبے شامل ہیں اور پھر مین پاور اور اس کی جو سکل مین پاور کی تربیت اور تعلیم ہے یہ اس قسم کے منصوبے اس میں شامل ہیں اس گوادر اور جنوبی بلوچستان ترکیاتی پیکیج کے تحت جو ہے اس سال جو یکم جلائی سے روان مالی سال شروع ہوئے اس میں تقریباً کوئی سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں انہیں نانوے ارب اٹیس کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں جو مختلف منصوبوں پر اس سال خرچ ہوں گے اور پھر مرحلہ بار یہ اگلے سال اور اس سے بعد آننے والے جو مالی سال ہوں گے ان کے اندر یہ خرچ کیا جائے گا اس منصوبے کے تحت کوئی گیارہ سو کلومیٹر طویل جو بلوچستان کے اندر سڑکیں ہیں وہ تعمیر کی جائیں گی ان میں ایک تو روڈ کنیکٹیوٹی ایک سے دوسرے شہر ہو جائے گی دوسرا جو باغات ہیں یا جو ذریعی یا انڈسٹریل زونز ہوں گے ان کو بڑے شہروں سے اور سنتی شہروں سے اور پھر اس کو جو ہمارے کوسٹل ایریا اس کے ساتھ منسلک کرنا یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے پھر بلوچستان کے اندر جو ہے کہ وہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے تو اس ترکیاتی پیکج کے تحت کوئی تقریباً ایک سو کے قریب چھوٹے بڑے ڈیمز تعمیر کیے جائیں گے سات اس میں بڑے ڈیمز ہیں اور سو کے قریب چھوٹے ڈیمز ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے اس سے جو ہے کہ زیر زمین پانی کی جو چینلز ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پھر اگریکلچر لینڈ اور باغات کی جو بلوچستان کے اندر ڈرائی فروٹ اور دیگر باغات کی پوٹینشل بہت زیادہ ہے تو ان کو اگریکلچر بھی فائدہ ہوگا پھر تبانائی کے شعبے میں بلوچستان میں اس وقت جو بجلی کی فرامی کی صورتحال ہے وہ کوئی تقریباً بارہ پرسنٹ کے قریب ہے تو اس کو بھی بڑھا کر جو حدف مقرر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کیا گیا ہے جو کہ ففٹی سیون پرسنٹ جو ہے کہ وہ ایک دو سالوں کے اندر تبانائی یہاں پر فرام کی جائے گی تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہونا ہے دوسری طرف جو گوادر فری زون کا جو فس فیز تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور اس کا جو افتتاح ہے وہ پرائی منسٹر عمران خان نے گوادر میں کر دیا یہ کوئی تقریباً ساٹھ اکڑ پر مشتمل یہ فری زون ہے گوادر کا اور اس کے اندر جو انڈسٹریل ایکٹیوٹیز جو ہیں کہ اب اس کے بعد وہ شروع ہو گی اور جو گوادر پورٹ ہے وہ آلڑی آپریشنل ہے وہاں پہ تجارتی جہاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس کا فیز ٹو جو ہے گوادر فری زون کا اس کا بھی سنگے بنیاد رکھا گیا اور یہ اس میں تقریباً بائیس سو اکڑ زمین جو ہے وہ اتنی زمین پر مشتمل یہ فری زون ہوگا اور اس کے بعد جو ابھی پاکستان اور چین کے درمیان جو ہم بات چیز کر رہے تھے کہ جو جوائنٹ وینچرز ہیں مختلف کمپنیز مختلف ایریاز کے اندر یہ انویسمنٹ اور انڈسٹریز لگائیں گی تو وہ اس قسم کی جو زمین ہوگی اس قسم کے جو فری زون ہوں گے وہاں پر یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور اگری کلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ کام کیا جائے گا اس کے علاوہ ایکسپو سنٹر جو ہے گوادر پہ وہ بھی بنا دیا گیا ہے اور پھر اگری کلچر سنتی پارک جو ہے کیونکہ انڈسٹری کو اور جو اگری کلچر کے دمیان اگر لنکیجز ڈیولپ نہیں کیے جائیں گے تو پھر آپ جو بیلیو ایڈیشن اور زیادہ جسرمایہ ہے ذرہ موادلہ حاصل نہیں کر سکتے تو اس طرح اس چیز کو فروغ دینے کے لیے جو ہے اگری کلچر انڈسٹریل پارک جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے تو مجموعی طور کی اوپر اگر دیکھا جائے تو سی پیک کے منصوبوں کو رول بیک نہیں کیا گیا ری الائنمنٹ ضرور کی گئی ہے کہ جب یہ منصوبہ شروع ہوا تھا تو بیسیکلی جو سدرن روٹ ہے اس کا یہ بنیادی کنسپٹ تھا گلگت بلچستان سے یہ روٹ ہوتا ہوا اور ہزارہ ڈوین خیبر پکتونخواہ میں آئے گا اور پھر وہاں سے یہ موٹر ویب بنج ہے برہان کے قریب انٹرچینج سے اس سے بھی لنک ہوگا اور پھر برہان سے یہ ڈی آئی اسمیل خان زوب اور پھر یہ بلچستان سے ہوتا ہوا گوادر تک لنک کیا جانا تھا اس کو بلکو سٹیٹ روٹ تھا لیکن درمیان میں سیاسی مسئلتوں کے تحت اس کو روٹ کو تبدیل بھی کیا گیا کچھ زگزگ بنا تو جو موجودہ حکومت آئی تو اس نے ری الائنمنٹ اس کی دوبارہ کی ہے اور جو چائنیز کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو سٹیٹ رکھا جائے زیادہ بہتر ہے اور باقی ملک کے اندر جو ہیں آپ اپنے روڈ نیٹورک کو اس طرح سے ڈویلپ کریں کہ ان کو لنک کر دیں اس روٹ کے ساتھ تاکہ جائے وہ فیصلہ باد ہو ملتان ہو ڈی جی خان ہو یا ہیدراباد یا ہیدراباد وغیرہ تو کراچی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں ادھر جو پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر جو انڈسٹریل زون ہیں ان کو ان سے لنک کیا جائے ریدر دن کہ اس روٹ کو زگ زگ بنایا جائے تو اس کی ری الائنمنٹ ہوئی جس کے اندر تھوڑا وقت شکینن لگا لیکن اب جو صورتحال ہے اگلے ایک دو سالوں کے اندر اس میں بہت تیزی کے ساتھ ٹیمپو نظر آئے گا کہ جہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے تو کامی صدہ کی اوپر شکینن بہت سے پروپیگنڈے کیا جاتے ہیں اس منصوبے کی بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے دونوں مالے کی تعلقات خراب کرنے کے لیے انٹرنیشنلی بھی اس کی اوپر کافی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انڈینز کی خواہش تھی کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر چاہ بہار کو اتنا ڈیویلپ کریں کہ گوادر جو ہے کہ ونڈر مائن ہو جائے لیکن ان کے بھی جتنے معاہدے ہوئے تھے وہ بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ چائنیز نے پھر ایران کے اندر جا کے بات چیت کی اور ان کے ساتھ جو سرمایہ کاری کے معاہدے کی ہیں اس کے ساتھ چاہ بہار اور گوادر کو ٹوین جو ہے وہ بندرگائیں قرار دیا گیا کیونکہ جتنا انفلکس بلنا ہے تجارت کا شاید گوادر سنگل ہینڈلی اس کو ہینڈل نہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ بہت سے اپتجارتی جو جہاز ہوں گے وہ گوادر اور جو باقی بات جائیں گے وہ چاہ بھار رکیں گے اور اس کے بعد چھوٹے جہاز جو ہیں کہ وہ سمان لے کر ادھر آفانستان کی سائٹ سے اگر امن ہوتا ہے تو ادھر وائز جو ہے کہ پھر گوادر پہ آ کر گوادر سے پاکستان سے ہوتے ہوئے چائنہ آگے جائیں گے تو یہ بنیادی اس کا کنسپٹ تھا اور اس کے بارے میں منفی پراغنڈا پہلے دن سے کیا جاتا رہا ہے لیکن خوشکسمتی سے پاکستان کے اندر جو بھی سیاسی حکومت آئی اس نے اس کو ایک قومی منصوبے کے طور پر دیکھا ریدر دین کہ اس کو سیاسی پوائنٹ اپ کیوں سے دیکھا اور اس کو آگے بڑھایا اس کو روکا نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ابھی اپنے پایا تکمیل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ آپریشنل ہو چکا ہے تب توکہ یہ کی جاتی ہے کہ اگلے ایک دو سالوں کے اندر جو میجر اس کے ڈیولپمنٹ اور جو سمرات ہیں انگراؤنڈ انڈسٹری کے اندر اگری کلچر سیکٹر کے اندر وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے پاکستان کے اندر اقتصادی ترقی کی رائے بھی کھلیں گی روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے لیکن اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ ہمیں اس منصوبوں سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ان منصوبوں سے جو سنتیں وابستہ ہیں جو ایریا وابستہ ہیں وہاں پہ ہم اپنی لوکل جو فرادی قوت ہے اس کو بھی تعلیم و تربیت فرام کریں اس کو ہنرمند بنائیں اس کے لئے تاکہ وہ لوکل جو پاکولیشن وہ زیادہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر لوکل پاکولیشن کے اندر وہ ہنرمندی نہ ہوئی جو ان انڈسٹریز اور کی یا ان فیلڈز کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر مجبورا جو ہے کہ چائنیز یقینن اپنے ساتھ بھی لیبر لائیں گے یا آپ کو باہر سے جائے لیبر دیکھنے پڑے گی تو لیبر کی جو مقامی ضرورت پوری کرنے کے لئے اور مقامی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لئے یقینن ہے کہ ہنرمند تعلیم جو ہے اس کو بھی فروغ دینا ہوگا تاکہ اس ایک اچھے منصوبے سے جو ہے کہ وہ مکمل طور کی اوپر عام آدمی بھی اور ہماری سنت بھی ہمارا سنتکار بھی ہمارے تاجر بھی جو ہے اور ہماری حکومت بھی فائدہ اٹھا سکے ہمارا سنتکار بھی